بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں بریٹا ڈیزائن کا پسٹل لے کے آذر ہوا ہوں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس کی اوپر ٹورس لکھا ہوا ہے ٹورس کا مونوگرام بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی اور اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا جی میڈ ان برازیل اور فورجز ٹورس اور پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف یہ کیونکہ اے ایف مادل اس ٹائپ میں بناتے ہیں بریٹا ڈیزائن میں لیکن یہ دوستو پسٹل پاکستانی پسٹل ہے یہ برازیل کا نہیں ہے ٹورس کا نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہیں جی اور آج کل یہ بھی ہو رہا ہے جی جس طریقے سے پسٹل ہمارے بن رہے ہیں اور اس طریقے سے بھی نام لکھا ہے آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکالوں سے اشار رہنا چاہیے کبھی کوئی بندہ دھوکھا نہ کھا لے کہ بھئی یہ تو بقیدہ اس کی اوریجنل سٹیمپنگ لگی ہوئی ہے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور ہر فیکٹری کے اندر ان کے کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں اس کی پرنٹنگ کے لیے تو اس لیے یہ آپ کے ذہن میں رہے تو میرے پاس یہ گولییں ہیں جی آج ٹارگٹ پہ فائر کریں گے دوستو آج پلیٹ پہ نہیں کر رہا اور میں نے کہا ٹارگٹ کی اوپر بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں یہ پانچ لوڈ کر لی ہیں جی اور کانوں کے پروٹیکشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے پہلے میں اپنے کانوں پہ لگا لوں دوستو تو تاکہ آواز کانوں میں کم سے کم جائے تو اب میگزین لگا لیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے مجھے کافی دوستوں نے بولا کہ ہمارا پسٹل ہے اور اس کا ٹریکر اہمبر یہاں پہ ہے اور یہ ٹریکر فری ہے اور چل نہیں رہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے ویڈیو اس پہ چیز پہ بناوں گا اور اسی طریقے سے کچھ زگانہ کے دوست جن کے پاس ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ امنہ ہمبر یہاں آ گیا اور اس کے بعد وہ کام نہیں کر رہا تو دیکھتے ہیں جی پہلے شوٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بھی کر لیں گے یہ فائر کرتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی پسٹل ہے اس کا انڈر پرسنٹ تو میں نہیں کہا سکتا کہ اس کا گولی کدھر جائے گی لیکن جدھر بھی جائے مس ہو گیا نہیں مس نہیں ہوگی بلکہ اس کی میکزین نیچے آگئی میکزین باہر آگئی ہے جس کی وجہ سے گولی لوڈ ہی نہیں ہوئی اب ہو سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ لگ گیا ہو تو چلو میں اپنے اگھوٹھے کو بچا کے کرتا ہوں جی فائرنگ میں اچھا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ایکوریسی کیسی ہے یہ تو ٹارگٹ پہ دیکھ کے ہی بتا سکیں گے خیر وہ ٹارگٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو پسٹل ہوای فائرنگ کے لیے ہے یہ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں لیکن جلدی سے ٹارگٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹارگٹ کی اوپر اس کی کیا ریزلٹ ہے یہ پچیس میٹر ڈسٹنس پہ فائر کیا ہے جی اور پچھتر فٹ بن گیا میرے خیال میں تو دیکھتے ہیں کس کا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ پانچ فائر ہوئے ہیں اور پانچ میں یہ ہے لوکل پسٹل میں یہ ہے جی ایک لگا ہے ٹارگٹ پہ ایک یہاں چلا گیا اور تین جو ہے وہ زمین کے اندر کس طرف گئے ہیں یہ نہیں پتا چلا تو باقی سب ٹھیک ہے پاکستانی پسٹل میں اصل میں اس میں ایکو ریسی جو گرووز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کام کرنے کا ان کو ضرورت ہے ہمارے منفیکچر کو اور ورنہ آوائی فائرنگ کے لئے جیسا میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ٹھیک ہے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے جو کہ صحیح ٹارگٹ پہ تو نہیں آئی بہرحال تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ لائک کریں اور جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ